ایلیو فرنڈز میں آپ کا دوست شفیم اید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی اکانڈز دوستو آج کے اس ویڈیو محملوں بات کریں گے کہ فائنل اکانڈ آپ کو کس طریقے سے بنانا ہوتا ہے آپ کے بہت سارے کمنٹ پلس میل آئیں کہ آپ کو فائنل اکانڈ کو سمجھنے میں بہت زیادہ دکھتے آتی ہیں کہ کس طریقے سے ٹرائل بیلنس سے ٹریڈنگ پروفیل لاؤز اور بیلنس شیٹ کو بنایا جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پورا ڈیٹیل میں جانیں گے کہ آپ کو ٹرائل بیلنس سے ٹریڈنگ پروفیل لاؤز اور بیلنس شیٹ آپ کو کس طریقے سے بنانا ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک اب ضرور دیکھتے رہیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی ایک کانٹیک سوفٹر جب ہم کام کرتے ہیں تو ایک کانٹیک سوفٹر پر کام کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں صرف وہاں پر جو گروپس ہوتے دیکھتا ہے یعنی آپ کا ٹرائل بیلنس ہو ٹریڈنگ ہو پروفیل لاؤز اور بیلنس شیٹ ہو یا کسی بھی کا لیجر ہو وہ سب کچھ کو اوٹیمیٹک بنا دیتا ہے لیکن پرابلم ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا یہ بنتا کیسی ہے کس کا ایفٹ کہاں پر کیا گرتا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ فریشر ہے آپ ایک کانٹنگ سیکھ رہے ہیں یا پھر آپ ٹین پلس ٹو کے اگر آپ ایک کونٹ تیار کیا جاتا ہے وہ ٹرائل بیلنس سے ہی تیار کیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹرائل بیلنس میں کن کن سے ایٹناپ پہنچتے ہیں اور یہ ٹرائل بیلنس کیسے تیار کیا جاتا ہے تو چلیے پہلے ہم لوگ اس پر تیزی سے نظر ڈال لیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ جو اپنے بکس میں کیا کرتے ہیں یا کوئی کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پہلے وہاں پر جنرل ریپاس کنی ہوتی ہے پھر جنرل کے بعد اس سے کیا تیار کیا جاتا ہے لیجر تیار کیا جاتا ہے پھر لیجر کے بعد اسی سے آپ کا ٹرائل بیلنس تیار ہوتا ہے تو ٹرائل بیلنس میں بیسیکلی کیا پہنچتا ہے جو کہ آپ لیجر جو بناتے ہیں اس کا جو بیلنس نکلتا ہے کلوزنگ بیلنس یا تو اس کا ڈیویڈ بیلنس نکلے گا یا پھر آپ کا اس کا کریڈ بیلنس وہی ہمارا ٹرائل بیلنس پہ پہنچتا ہے اس لئے ٹرائل بیلنس کا دونوں کولم ہمارا کیا ہوتا ہے ایکوال ہوتا ہے اور ہمیشہ ہونا بھی چاہیے اور ٹرائل بیلنس کے بیس پر ہمارا فائنل ایکنڈ تیار کیا جاتا ہے اور فائنل ایکنڈ میں تین چیزیں جو کہ بنانی بہت ہی منیٹری ہو جاتا ہے جیسے پہلا ہے ٹرائڈنگ دوسرا پروفن لاؤس اور تیسرا ہے ہمارا بیلنس شیٹ کیونکہ اگر آپ کی کمپنٹ ٹیکس آڈٹ میں آتی ہیں آپ کو صحیح سے نیٹ پروفٹ کا پتہ لگانا ہے کتنا ایسٹس ہے کتنی لائیبیلٹی ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ تیار کرنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے تو بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فائنل ایکنڈ سے ہی ہے اس سے پہلے میں نے جنرل انٹری کے لئے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے کہ آپ کو کس طرح کیسے جنرل انٹری پاس کرنا ہے اور جنرل انٹری کے لئے جو ہمیں جن صورت پڑھتی ہے ٹائپس آف اکانڈ اور گولڈن رولز کے لئے اس کے لئے میں نے ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ایک بات ضرور دیکھ لیں تو پھر آپ کو جنرل انٹری میں کوئی دیکھتے نہیں آئیں گی میں اس تینوں ویڈیو کا لنک اپنے ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا پلس وہ آپ کو ہمارے آئی بٹن میں بھی دیکھ جائے گا یہ آپ دیکھیں آپ کو سکرین پہ یہاں پہ یا ٹائل بیلنس آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ دیکھیں ٹائل بیلنس میں آپ کو تین کولم آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں پارٹیکولرز ڈی آر اور سی آر اور یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پر ہمارا دونوں کولم ایکول ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے اس میں کچھ ایکسپینس ہوں گے اس میں کچھ ایسٹس ہوں گے اس میں کچھ لیابیلٹی ہوں گے اور اس میں کچھ ہمارے انکم بھی ہوں گے یہ سارا کا سارا آئٹم اس میں مکس ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں سے کچھ آئٹم آپ کے ٹریڈنگ میں جائیں گے اس میں ڈی آر سی آر ہے پروفیٹ لاؤس میں جائیں گے اس میں ڈی آر سی آر ہے اور پھر جو ایٹم بچ جائیں گے وہ ہمارا بیلنس شیٹ کے ایسٹس یا پھر لائیبیلٹی میں جائے گا تو یہاں پر ہمیں بیسیکل یہ سمجھنا ہوتا ہے انکم ایکسپینس ایسٹس اینڈ لائیبیلٹی اس میں سے کون کون ہیں ہمیں یہ پہچان کر کے ہمیں وہ ٹریڈنگ پروفیل لاؤز ایسٹس اینڈ لائیبیلٹی میں دکھانا ہوتا ہے تو اسے پٹ اپ کرنے سے پہلے پہلے چلیے ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ٹریل بیلنس میں وہ چار چیزیں ہوتی ہیں ایکسپینس انکم ایسٹس اینڈ لائیبیلٹی جو دوستو جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ ہمارا دو طرح کا ہوتا ہے اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تب ہی تو ہم اسے ڈیفائن کر پائیں گے کون سا ایکسپینس ہمارا ٹریڈنگ کے ڈی آر میں جائے گا اور کون سا ایکسپینس ہمارا پروفیٹ اینڈ لائس ایکانڈ کے ڈی آر میں جائے گا جیسے کہ آپ نے پڑا ہوگا ٹین پلس ٹو میں یا آپ نہیں جانتے تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے کہ چلیے میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ ٹریڈنگ اور یہ پروفیٹ اینڈ لائس ایکانڈ کا یہ فارمیٹ ہے یہ والا آپ کا ادھر کا حصہ یہ پورا آپ کا ڈی آر کا ہے یہ سی آر کا ہے تو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے دوستو وہ ہمارا ٹریڈنگ ایکانڈ کا ہوتا ہے اور نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا پروفیٹ اینڈ لائس کا ہوتا ہے وہ دونے ایک ہی ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کے کولم ہوتے ہیں ڈی آر ایدھر ہوتے سی آر ڈی آر کا مانی کیا ہوتا ہے ایکسپینس اور سی آر کا مانی کیا ہوتا ہے انکم تو کچھ ایکسپینس یہاں بھی جاتے ہیں یہاں پر جو ایکسپینس جاتے ہیں وہ ہمارا ٹریڈ ایکسپینس کا انٹری ہوتا ہے ٹریڈنگ کے ڈی آر میں جو پروفیٹ اینڈ لائس ایکانڈ میں کیا جاتا ہے وہ جتنا بھی ہمارا جو ان ٹریڈ ایکسپینس ہے اس کی انٹری یہاں پہ یعنی کہ پروفیٹ اینڈ لائس ایکانڈ کے ڈی آر سیڈ میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے کیا بجاتا ہے ڈی آر ایک انکم ڈائریک انکم کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا سیل آلڈی یہاں پہ سی پہ رہتا ہے سی آر سیڈ میں اسے درشائے جاتا ہے یعنی کہ جو بھی آپ کا ڈائریک انکم ہے وہ آپ کا ٹریڈنگ کے سی آر میں جائے گا یعنی دی آر میں سب سے پہلے آپ کو آپننگ سٹوک دکھانا ہے اس کے بعد آپ کو پرچیز ایک آرکن اور اگر پرچیز ریٹن اگر کوئی ہے تو لس کر کے وہ آپ کو ایکچول فیگر یہاں پہ لانا ہوتا ہے اسی طریقے سے ٹریڈنگ کے سی آر میں سب سے اوپر آپ کو سیل دکھانا ہے نیچے آپ کو سیل سے ریٹن دکھانا ہے اور جو آپ کا ایکچول فیگر آئے گا اسے گھٹے کے بعد وہ آپ کو یہاں پہ دکھانا پھر آپ کو یہاں پر کلوزنگ سٹوک دکھانا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کا فورمیٹ آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کو یہ ایکسل پہ میں بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو اسی کو آپ اگر آپ بیلن شیٹ کو اگر آپ ایک بار دیکھیں گے تو اس کا فورمیٹ اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس میں ڈی آر سی آر نہیں ہوتا ہے ایک طرف کا آپ کا ہوگا capital and liabilities اور دوسرا ہوگا آپ کا property and assets اب یہاں پہ کیا ہے آپ کے trial balance پہ جتنے بھی آپ کے capital and liabilities ہوں گے وہ سارے اس column میں آئیں گے اور trial balance پہ جتنے بھی آپ کو دکھے گا assets وہ سارے کے سارے کا entry وہ آپ کو یہاں کرنا ہے تو in short ہمیں یہی معلوم پڑھتا ہے کہ جو کہ trial balance پہ جو mix item ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا کرنا ہے ان کو صحیح صحیح یا تو trading یا profit loss balance sheet میں اسے put up کر دینا ہے تو وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں کچھ expense پہ ہوتے ہیں کچھ income ہوتے ہیں ہم کس طریقے سے پہچانے کہ کون سا ہمارا data expenses ہے کون سا data expenses ہے کون سا income ہے تو یہ ہمیں پہچاننا بہت زوری ہوتا ہے کیونکہ accounts رٹنے کے چیز نہیں ہیں یہ سمجھنے کے چیز ہے اگر اس طریقے سے اگر آپ سمجھ کے بناتے ہیں تو پھر آپ کو آگے کہیں پر آپ کو دیکھتے نہیں آئیں گی چلی تو میں باتیں کر رہا تھا کہ expense جو ہوتا ہے وہ ہمارا دو طریقہ ہوتا ایک ہوتا direct ایک ہوتا indirect جو direct expenses ہوگا وہ آپ کا trading کے ڈی آر میں جائے گا اور جو indirect expenses ہوگا وہ profit and loss account کے ڈی آر میں جائے گا لیکن اس سے پہچانیں گے کیسے direct expenses کہتے کسی ہیں دیکھیں direct expenses وہ expense کہلاتا ہے جو کہ related to purchase ہو related to production ہو یا پھر related to factory ہو یا پھر آپ اس کا entry کہاں کریں گے trading کے ڈی آر میں اس کے علاوہ جتنے بھی expense بچائیں گے بار ڈی فال وہ آپ کا indirect expenses کہلاتا ہے گا لیکن مثال کے طور پر آپ کہیں گے کیسے پہچانیں گے کیسے جو بھی ایسا expense جو کہ related to office ہے related to sell ہے related to marketing ہے related to administrative expenses ہے اس طرح کے جو expense ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے اس کے علاوہ جو legal expenses ہو سکتے ہیں وہ ہمارا indirect expenses ہوگا اور جو indirect expenses ہوگا وہ ہمارا profit and loss account کے ڈی آر میں جائے گا تو یہ بات ہوگی expense کی چلے دوسرا ہمیں دیکھتے ہیں income کی income بھی ہمارا دو طریقہ ہوتا ہے direct اور indirect تو direct income کیا ہے جو کہ directly طور پر ہمیں income ہوتا ہے جیسے کہ ہمارا sell ہے اگر ہم مال بیستے ہیں تو sell سے ہمارا کے income آئے گا اس کے علاوہ جو بچیں گے وہ ہمارا indirect income ہو جائے گا تو indirect income کیا کیا ہو سکتا ہے ویسا income جو کہ profit and loss account کے CR میں دکھائے داتا ہے وہ ہمارا indirect income ہوتا ہے تو وہ income کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو discount ملے گا آپ کو current receive ہو سکتا commission receive ہو سکتا ہے bank سے جو آپ کا interest ملے گا bank interest یا آپ نے کہیں پر پیسہ invest کیا ہے اس سے جو آپ کو interest ملے گا ایکسٹرہ ایکسٹرہ ایسے بہت سارے income ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کا indirect income کہلاتا ہے اور اس کا treatment کہاں ہوگا profit and loss account کے CR میں چلیں اب آپ کو trial balance میں کیا بچ جاتا ہے assets assets آپ کا دو طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ current اور fixed assets یہ دونوں کا دونوں assets آپ کا کہاں جائے گا balance sheet کے assets میں جائے گا اس کے علاوہ آپ کا کیا بچ جاتا ہے liability تو اس کا آپ کو into balance sheet کے liability set میں کرنا ہے کہ trial balance کے DR میں آپ کو کیا ملے گا اور trial balance کے CR میں آپ کو کیا ملے گا جب آپ اس کو one by one کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ trial balance کے DR میں یا تو آپ کا expense ہوگا یا پھر آپ کا assets ہوگا اور trial balance کے CR میں یا تو آپ کا income ہوگا یا پھر آپ کو liability ہوگی یہ ایک موٹی بات میں نے بتائی کہ جسے کہ آپ کو کسی بھی item کو پہچانے میں آپ کو problem issue نہیں آئے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا entry آپ کو final account میں یعنی trading profit loss اور balance sheet میں کس طرح کی سے کرنا ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے ان تک دوستو آپ ضرور دیکھتے رہیں تو سب سے پہلا ہمارا دیاوہ ہے opening stock آپ جانتے ہیں کہ trading کے DR میں جو سب سے پہلا جو کہہ ہوتا ہے وہ آپ کا opening stock کو ہوتا ہے چلیے تو opening stock کا ہم لوگ entry یہاں پر کر لیتے ہیں یہ 3000 یہاں پر ہو گیا trial balance affair ہمارا کیا ہے capital اور جانتے ہیں کہ capital کیا ہے CR میں ہے یہ business score پر liability ہے تو اس کا entry آپ کا کہوں گا balance sheet کے liability side میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ میں main column میں نہیں لکھنا ہے کیوں کیونکہ ابھی اس کے ساتھ ہمارا اگر کچھ drawing ہوگا تو وہ less ہوگا اور جب profit یا loss ہوگا تو اس کا بھی اس کے ساتھ اس کا جڑ گھٹو کیا جائے گا اس لئے آپ کو direct آپ کو یہاں نہیں لکھنا بلکہ یہاں لکھنا ہے چلیے اس کے بعد پھر ہمارا کیا ہے purchase purchase 6960 روپیہ ہے آئیے purchase کا یہاں پر یہ بنا ہوا ہے ہم لوگ اس کو یہاں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر return inward ہے اب یہاں پر مجھے معلوم نہیں پڑا رہا ہے یہ purchase return ہے یا پھر sales return ہے تو اس کا آپ یاد رکھیں کہ یہاں آپ کا DR میں sale ہمیشہ CR میں ہوتا ہے sales return آپ کو ہمیشہ DR میں ہی دیکھے گا تو یہ ہمارا sales return ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے وہاں پر اسے ہم لوگ put up کر دیتے ہیں 160 روپیہ یہاں پر آگیا ہمارا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا ہے purchase return یہ ہمارا CR میں ہے return outward بھی اسے کہتے ہیں 180 روپیہ دیکھیں یہاں پہ گھٹ کے وہ ہمارا figure آ چکا ہے اس کے بعد ہمارا sale ہے جو کہ CR column میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ direct income ہے اور اس کا جگہ fix ہے تو ہمیں وہ ہاں پر 15,240 روپیہ put up کر دینا ہے چلے یہ بھی ہمارا یہاں پر net figure آ چکا ہے دیکھتے next ہمارا کیا ہے carriage on purchase اب یہاں پر دیکھیں یہ carriage on purchase related to purchase تو یہ ہمارا کیا کہلہ ہے direct expenses تو اس country کہاں ہوگا trading کے DR میں چلے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمارا carriage on sales 800 روپیہ اب یہ کیا ہے ہمارا related to sale ہے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا indirect expenses اور اس country کہاں ہوگا profit and loss account کے DR میں تو یہ تو یہاں تک ہمارا trading account کا column ہے تو ہمیں کہاں آ جانا ہے نیچے چلے ہم لوگ یہاں سے اسے بیٹھاتے ہیں ہمارا ہے drawings یہ drawings اب کیا ہے اب یہ مالک کا جو ہے یہ personal خرچہ ہے جسے کہتے ہیں تو اب اس کو آپ کہیں پہ دکھا نہیں سکتے بلکہ کیا کرنا ہے capital سے direct اسے list کر دینا چلے یہ بھی یہاں پر ہو گیا اب دیکھیں rent ہے وہ ہمارا DR column میں ہے اب rent کیا ہے اب جیسے کتاب میں دیا رہا تھا rent اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ office کا rent ہے یا پھر آپ کا factory کا rent لیکن جب ہو جائے گا اور factory ہو گا تو میں اسی assume کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا indirect expenses ہے تو چلے یہ ہمارا profit and loss econ DR میں چلائے گا 720 روپیا چلے یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد ہمارا general expenses اسے ہم لوگ office کا expense ہم لوگ مانتے ہیں تو یہ ہمارا کہلایا indirect expenses یہ بھی ہمارا یہ ہمارا کیا ہوگا جیسے میں نے کہ CR یا تو income یا availability یہ دیکھیں ہمارے income دو طرح direct indirect یہ ہمارا چلا جائے گا profit loss account CR 800 روپیا یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد دیکھیں bank balance DR میں تو bank balance ہمارے assets یہ چلا جائے گا ہمارا balance sheet کے assets میں 1200 روپیا اس کے بعد cash یہ بھی ہمارا assets ہے یہ چلا جائے گا ہمارا balance sheet کے assets میں next ہمارا loan loan CR میں ہے اس کا معنی کیا ہے CR کا معنی یہ ہمارے اوپر liability ہے تو یہ ہمارا چلا جائے balance sheet کے liability side میں چلی یہ بھی ہو گیا اب data کیا یہ تینے کا تینوں ہمارے لئے fixed assets ہے اس لئے اس کا entry کہا ہوگا balance sheet کے assets میں چلی یہ بھی ہوگی ہمارا اب یہ پہ دیکھیں آپ ایک item دیکھ رہا ہے depreciation depreciation ہمارے کیا ہوتا ہے جو بھی ہم fixed assets use کرتے اس کے ملیوں میں جو بھی گراؤ ہم لوگ اس depreciation کہتے ہیں تو depreciation سے کیا ہوتا ہے ہماری company کو loss ہوتا ہے یہ ہمارا index expenses ہوگا اس لئے ہمارا چلا جائے profit and loss account DR side میں چلی پھر دیکھتے next ہمارا کیا ہے interest یہ دیکھیں DR میں DR کا معنی ہم nے interest pay کیا ہے اوکے تو یہ ہمارا چلا جائے profit and loss account DR میں کیونکہ یہ ہمارا index expenses ہے 360 روپیہ اس کے بعد دیکھیں discount allowed یعنی ہم نے discount allowed DR میں ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہو جائے گا index expenses کیونکہ کمپنی کو loss ہو گیا ہے تو یہ چلا جائے profit loss account DR میں horse and cards تو یہ ہمارا live stock ہے تو اس کے لئے یہ ہمارا کیا ہو جائے گا assets ہو جائے گا تو یہ ہمارا چلا جائے گا balance sheet کے assets میں اس کے بعد ہمارا salary جو ہوتا ہے وہ office employee مزدوری یعنی مال کے production پر مزدور مزدوری دیئے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا related to production ہے تو یہ ہمارا direct expenses ہو جائے گا اور یہ چلا جائے گا trading DR میں اور جہاں closing store کی بات ہے وہ ہمیشہ دو جگہ اس کا effect پڑھتا ہے ایک تو چلا ہو رہا ہے اور یہ جو جو آ رہا ہے وہ ہمارا 13,380 روپی آ رہا ہے جس کا معنی یہ ہو گا کہ یہاں پر ہمیں profit ہونے والا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ total جو CR کا جو ہے اس میں سے اس ہمارا کیا نکل جائے گا gross profit تو میں یہاں پر Excel پنی میں جو gross profit نکل رہا وہ 86 40 روپ نکل رہا ہے اگر اگر اپوسٹ ہوتا DR کولم بڑا ہوتا اور CR کولم چھوٹا ہوتا تو یہ ہمارا gross loss ہو جاتا تو یہ ہمارا روٹ کے کہاں جائے DR میں اور یہ ہمارا کہاں جاتا DR میں اب ہمیں کیا کرنا ٹوٹل جوڑ آرہا وہ 94 40 روپ آرہا ہے اور اس کا جو ٹوٹل جوڑ فیلال آرہا وہ 42 80 روپ اس کا مانے کہ ہمارا CR کولم بڑا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری انکم زیادہ ہو رہی ہے اور لاؤس ہمیں کم ہو رہا ہے تو کتنا انکم کریں گے جس سے ہمارا نیٹ پروفیٹ نکل جائے گا اب دوستو جو آپ کو یہاں پر نیٹ پروفیٹ دیکھ رہا ہے اگر پروفیٹ ہوگا تو اگر نیٹ لاؤس ہوتا تو ہم اسے کپیٹل میں لس کر دیتے تو چلیئے یہ 51 سے 60 رو اپ کو کیا کر نا کپیٹل میں تو ہمیں وہ فیگر یہاں پر پٹ اپ کر دینا ہے 51 60 روپیہ تو سمپلی آپ دیکھیں گے یہ ہمارا فانیل ایک آلڈی تیار ہو چکا ہے اور اس کی جو آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا بیلنش ڈی فال یہ ایک وال ہوتا ہے یا نہیں اگر ایک پیسے کبھی اگر ڈیفرنس آ جائے تو یاد رکھیں آپ کا یہ فانیل ایک 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 کا صحیح سے نہیں بنا ہے آپ کا کہیں کچھ پرابلم ایشو ہوا ہے تو دوست میں ڈالوں اس کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ کر جائیں تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی دن نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے تک کیا اور بائی بائی